یا ایوہ الناس قلو مما فی الارض حلالا طیبا و لا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے حلال ہے اور پاک ہے صاف ستری چیز اور حلال چیز تو کھاو اور خیطان کے نقش قدم کی پیروین نہ کرو انہو لکم عدو مبین یقینا وہ تمہارے لئے کھلا دشمن ہے یہ بحث اصل میں کھلے گی سورہ انعام میں جا کر وہاں عرب میں یہ رواج تھا بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے اس ہندووں میں بھی تھی رواہے ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے کوئی سانٹ چھوڑ دیا کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیئے یہ فلا بت کے لئے ہے فلا دیوی کے لئے ہے اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا وہ جہاں چاہیں وہ مو مارے ہیں جا کر ان کا اور پھر ان کا غاہر بات ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا تو عرب میں بھی یہ رواج تھے اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ لیزنیول ایفیکس تھے آبا و عداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں جیسے آج تک ہمارے ہندوانے اثرات موجود ہیں تو ایسے لوگ اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام حرمتیں جو تمہارے ان لوگوں نے مشرقین نے بنا لی تھی یہ جانور حرام یہ جانور حرام ہو گیا اسے فلان کے نام پر نامزد کیا ہے اس اوٹ کی جو ہے اتنی اوٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو چکی ہے اب بس اس کو خالی کر دو چھوڑ دو نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی اور نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا یہ کوئی نہیں ہے جو چیز حلال ہے اصلاً اور طیب ہے کھاؤ انما یامرکم بسوئے والفہشا یقیناً شیطان تمہیں حکم دیتا ہے اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف نسبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے حرام کیا بھئی تمہیں کہاں معلوم کوئی دلیل لاؤ کسی کتاب میں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی